جو مارنگ جی سبی کو جلے اسلام علیکم تشیدلے کسزم پر نمستے جی تو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگت ہے میرے ولوگ میں پہلے ہمیں یہاں سے کوکسر جانا ہے وہاں پہ آنیل کے گاری کو رکھنا ہے اس کے بعد ہمیں آگے لفٹ ملنے والا ہے وہ بھی آپ سب کو دکھائیں گے آپ سب بس بنے رہیے گا اوکے جی تو اب اب جا رہے ہیں تو مکر رہے ہیں بہت تیج ہو رہے ہیں تو ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے تو سنائے کہ سپیٹی کا جو رستہ ہے وہ تھوڑا خراب ہے امید کریں کہ زیادہ کچھ دکت نہ آئے باقی ہمیں بالکل کل سویا نہیں اچھی طرح سے تو بہت نین بھی آ رہی ہے تو تو ہی تیر کے سوئیں گے میں بھی سو جاؤں ہمیں گے آم اب ان آدم ہم کوکسر پانچ چکے اور تھوڑی دیر میں ہم یا سے ننکلیں گے تب تک ہم تھوڑا صورہ سے کچھ نہیں کھائے توڑی کچھ کریں گے دوس ٹ ведь و چیو تو ہمارا دوسرا اوڈلگر بھی یہاں پے ہا چکے تو اب ہمارا گاری آ چکا ہے تو ہمکاہ کچھ ان کے لگے تینکو ناوڑ بجا جی بیلکم جی bathing تو یہاں سے اسپیتی کی طرف ہم روانہ ہوں گے جو کی لگ بک چھ سے سات گھنٹے کا رستہ ہوگا آہوب کی رستہ ٹھیک ہوگا ہمارے اچھو جی پہنچ گئے ہیں ہم گاڑی میں سامان رکھنا چاہتے تھے اور دیکھو اچھو نے ہمیں چھوڑ کے وہ آگے چلے گئے یہاں پہ ہمارے انیل محنت مزدوری کرتے ہوئے بھائی نے بھی ولوگنگ سٹارٹ کر رہا ہے تو اگر آپ لوگ نے نہ دیکھا ہو تو ضرور سبسکرائب کریں سچ میں بھی سنتے ہوں کہ ٹھیک ہے نہیں آج میرے سامنے چلا رہا چاہ ہاں ای castle یہاں پہ کام چل رہا ہے اچو جل stop کام پورچ گا 이렇게 ہم چھوٹا تڑا یہاں پہ رستہ بن رہا ہے تو تھوڑی جیر میں چھلیں گے ہم دوستو اب ہم یہاں پہ باتل میں پہنچ گئے اور یہاں پہ چاچا چچی کی فریمز دھابے پہ کھانا کھائیں گے ایسا بولا جاتے کہ ایک ٹائم پہ انہوں نے بہت ہارے لوگ کو ریسکیو کیا تھا یہاں پہ کھانا ہی لگے جلے جی کیسے آپ لوگ خمزنگ ایک بار پھر سے آگئے آپ کے پاس جلے مل جولن جی سالاں لادا سی گان شون کو ہم جا 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 جی کی فیمز دھابے پہ آ چکے ہیں یہاں پہ اور سنا ہے کہ آپ لوگ نے بہت سارے لوگ کو ہلپ کیا تھا پہلے آپ دونوں کا تہریل سے شکریہ آدھا ملیں گے اگلے سال تب تک اپنا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے بلکل جی بھائی ملیں گے ملیں گے اپنا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے جلے جلے تو ابھی ہم کنگم پاس پہ پہ پہنچ چکے ہیں دو لگ بگ ہم اس پی تھی کازا سے کافی نزدیک آ چکے ہیں کہ وہ راستہ آپ تک جیسے میں نے آپ سب کو بہلے بٹھائی کی اس لئے سامسے کاف کی بڑھیا ہے اور کوئی دکھت بھی نہیں آئی جگمے کہاں جا رہا ہوں کہاں جا رہا ہوں ہاں 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 ہم فائنلی کازا پہنچ چکے ہیں کافی تائرنگ رہا بر ہاں رسطہ کافی ٹھیک تھا تو اس لیے کچھ زیادہ دکھت تو نہیں آئی دیکھ رہے ہیں تو ٹیکسی ابھی آنے والی ہے تو اس کے بعد پر ہم نکلیں گے اپنے کھی کی طرف کیونکہ ہمارا سٹے آج وہاں پہ ہے ٹشی اب ہمیں لے جائیں گے کی کے لیے 10 سے 12 12 km کی دوری پر ہے پاہلا ہمیں جانے والی آجو مرک کے بہا ہیں ہم ٹشی بھائی تینکو سو مچ پھر میلے گیا پھر سال کرنے والی آب بھر آب چاکھر ٹکی جگہ، ٹکی جگہ آب پھر ہمیں پھیک ہم ٹشی بھائی نے ہمیں چھوڑ دیا ہے تن پالا ہوم سٹے میں پہنچ چکے ہیں تو یہاں سے ہم دیکھ پا رہے ہیں تو کافی خوبصورت نظارہ ہے آپ سب آئیے میرے ساتھ تو دوستو یہ ہمارے تن پالا جو گست ہاؤس سے اس کا رات کا نظارہ ہے آپ سب دیکھ سکتے ہو آپ میں سے جو بھی سپیٹی آنا چاہتا ہوں تو میں اس جگہ کو ضرور رکمنن کرنا چاہوں گا باکوان کی ڈائننگ روم کبھی میں آپ سب کو دکھاتا ہوں کافی بڑیا اور انٹیئر کافی سہی ہے فائنلی ہمارے اچو منگیور آچو کے اچو منگیور سی ہائی ٹو ایبریون جلے خمزان اینا خمزان فائنلی بائی گرائٹ پہ آئے اچو ہمارے سے بات میں آئے بڑھ ہم اچو کے پروپرٹی پر پہلے ہی پہنچ گئے تھے تو دے آپ دونوں کا بہت بہت سواغت ہے آئے یہ تھے دیکھو دیکھو دل کی کہہ رہی ہوں سے دیکھو سو مچ اور اچو کے ساتھ ہم جب پہلی بار سپیٹی مائے سے تب بھی ہم اچو کے پروپرٹی پر ہی رکے تھے تو اب پتہ نہیں کتنے سالوں بعد پھر سے مل رہے تو it was so lovely to see you اچو میکوش thank you good morning everyone ہم اچھ گئے تھوڑا لیٹ ہی اٹھیں تو ابھی ہم بریکفست کرنے جا رہے ہیں تو آج ہمارا پلان ہے کہ ہم کی منسٹری وزٹ کریں کیونکہ بہت سارے تو سبسکرائبرز نے بھی بولا ہے کہ سپیٹی کے جو منسٹری سے انہیں دکھائے تو ہم کوشش کریں گے کہ سپیٹی کے جو ستے کے دوران ہم ان سب منسٹری کو بھی دکھائے اور آپ سب کو سپیٹی بھی دکھائے تو ابھی ہم تنپالا سے نکل رہے انیل اور اچھو منگیور کے ساتھ کی منسٹری کے لئے جو کی لگ بھگ یہاں سے دس سے بارہ منیٹ کا رستہ ہے اچھو نے بتایا تو چلیں گے یہاں سے ہمیں جانا ہے یہی رستہ پکڑ کے جو کی ادھر اوپر تک جانا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کی منسٹری اچھو منگیور چلیں اچھو منگیور پورا ڈھک کے آئے ہیں یہاں پہ سن تھوڑا ہارش ہے انیل کافی پریشانی میں ہے کہ اس کا شکل جل جائے گا تو اگر کی گاؤں کی بات کریں تو مجھے سب سے بڑیا یہ لگا کہ یہاں پہ جتنے بھی گھر ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہو کافی تردیشنل وے میں بنایا ہے جیسے کہ ہمارے لڈاخ میں بھی ہے تو ایسی فیلنگ آ رہی ہے جیسے میں ابھی بھی لے میں ہوں اور آپ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی پونڈ بنا ہوا جیسے کی لے لگ بگ سارے گاؤں میں ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ جسٹ لائک ہمارا جو جیپنیس گونپا ہے شانتیس تپا ہو ایسا ہی ہے یہاں سے پورا چل کے ہم سب کو جانا ہے ادھر اوپر یہاں سے چھوٹا سا دیکھ رہا ہے یہاں سے خوبصورت کی بھی دیکھ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو سچ میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ابھی میں لڈاک میں ہوں لڈاک کی کسی گاؤں میں ایسا لگا آپ کو آئی 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 سمدرے رے ابھی سفر کافی لنبا ہے یہ اپنا کی گاؤں اور اس طرف آپ دیکھ سکتے ہو رنگلک ہے وہ ہے خورک اور جو پڑے ہیں وہ ہے سملنگ فائنلی لگ بک سیڑیوں کو تو ہم نے کروس کر رہا ہے یہاں سے آپ خوبصورت کی منسٹری دیکھ سکتے ہو چھتا ہم پانچ میرے جیسے پہنچ جائیں گے فائنلی اب ہم کی منسٹری کے گیٹ تک پہنچ چکے ہیں اس سے آپ دیکھ سکتے ہو ساتھ ہی آپ کو دکھائیں گے کہ منسٹری اندر سے کیسے دکھتا ہے جہاں جہاں پہ لاؤٹ ہوگا وہی پہ ہی شوٹ کریں گے ہم سینچلی یہ مجھے ابھی تھوڑی دیر ہمارے کی منسٹری کے گیٹ اس کے ساتھ تائم سپین کرنے کے بعد ہم کی منسٹری کی درشن کریں گے تو جیسے مینگر نے مجھے بتائے کی جو کی منسٹری وہ لگ بک 1100 سال پہلے بنایا گیا ہے تو ہم فائنلی پہنچ گئے کی منسٹری کے اوپر والے گیٹ پر مارے بسکتہ چیقا مہتر مہتر مجھے ٹھیک جہو ٹھیک یہاں پہنے ہم نے کیمنسٹری بیزیٹ کرا کافی اچھا لگا بہت سارے ہمارے یہاں کے جو گینلے ہیں یہاں پہ ان سے بات چیت کی اور ساتھی چاہیوائی بھی پیئے اور ان کے ساتھ تو کافی سکوندائک ایکسپیدینس تھا تو ہمیں پہنچے اور ہمیں بہت سارے گینلے اس نیچے کرککٹ کھیلے تھے وہ بولے تھے کہ ہمارے ساتھ کرکٹ بھی کھیلنے کے لئے تو جو کہ مجھے بہت پسند ہے کرکٹ تو ان کے ساتھ تھوڑا کھیلنے کے کششش کریں گے ہمارے دو مہاراتھی وہاں سے پدھار رہے ہیں تو ہمیں فائنلی گینلے نے انٹری دلا دیئے میں اس کے لئے گینلے نے گینلے نے اس کے لئے لے تو ہمارے کے لئے ہمارے کپٹن ہے تو ہمارا بی ٹیم یہاں پہ موجود ہے دو نوٹنگموں کی بیش میں ٹوس ہونے کو ہے ہی مانیل نے ٹوس جیتے آپ ہم تو آج کے ستار بولر تین دکٹ لے چکے ہیں جس نے میری بھی ایک رکٹ سامیل ہے اوکی ابھی ہمارا بیٹنگ آ چکا گینلا دوسری تیم کا کتنا رن بنایا ایٹی فائف کافی لاس پہ دوہدار بلے بازی کی ہمارے ایک گینلنہ تھا ان کا نام کیا تھا گینلنے کا کونچوک کونچوک نے زبردست سوری کماری آدم کی کھیلا آخری اور میں کتنا رن بنایا تھا اس سے پہ پچھلے اور میں ٹوئنٹی ایٹ بہت ہی زبردست کھیلا ہمارے سوری کماری آدم کیا آپ کا نام بتا تین دن کونچوک تین دن کونچوک نے بہت بڑیا کیلا لاز پہ ہمارے سلامی بلے باز یہاں پر کریس پر موجود اور ہمارے کیپٹین ساہب یہاں پہ آ چکے ہاں تینکیو تینکیو بہت آپ لوگوں نے بہت اچھا کیپٹین سی کیا ہمارے کیلنہ نے بہت بڑیا کیا ہمارے کیپٹین کا نام بتائیں پلیز کلزانگ جی نے بہت ہی بڑیا کیپٹین سی کی یہ اصلی مین پلیئر دوسرے بڑی ہے ہمارے ٹیم سے نہیں ہے تو ہم زیادہ کی فوٹیج نہیں دیں گے جیت کے لئے پورے 85 رن چاہیے یہاں پہ ہمارے سلامی بلواز موجود اور یہ بہت ہی بڑی ہے ترکیس گھیلنے کی کوشش مغر ناکام یہ دوسرا ہی نہیں شروع ہوتا ہوا اور کافی شاندار پہلا گینج دیا تھا دیکھتے ہیں دوسرا گینج میں کیا کر باتے ہیں بلے باز اور لگاتار بلے باز کو دو بار بیٹ کیا ہے پہلے آپ لوگ ہارے تھے ہم لوگ یہ ہمارا ٹرنمنٹ ہوتا ہے ہاں 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 ٹوٹل چار ٹیم ہے پہلے ہم دو ٹیم میں ہم لوگ کھیلے تھے ہاں ہار گئے تو پھر دیر گندہ ریسٹ کرنا پڑا ہاں ہاں بڑے مشکل سے کھلنے کو ملا ہے ہاں امید کریں گے کہ ہم جیت جائے ہے و ہم ٹیم لڈا کا اکشاندار جیت ہے اوپر سے اوپر سے یہاں پہ بھی فیلڈر آپ دیکھ سکتے ہو کرنا پڑے گا بڑی آ بڑی آ بڑی آ بڑی آ بڑی آ زبردست ہمارے انیل بھائیز آپ یہاں بیٹھ کے ٹیم کے لئے بڑا یوگدان دیتے ہیں اور دیچ میں جا رہے ہیں تو یوگدان نہیں ہو رہا ہے کجب بھی جتی ہے دیکھو یہاں پہ ٹیم کے لئے بہت بڑا یوگدان دیتے ہیں انیل مالنگا کی طرح ایکشن کرتے ہوئے آج کے آج کے وقت آ hearings ہم جیت گئے اور فیصل کی ٹیم ہا چکی ہے ہمارے کے لئے میں نے کچھ زیادہ یوگدان دیا نہیں تو اس لئے زیادہ تو کیا ہی کاموری چلیڈ کرنا ہے نا چھو بٹ میں نے تین مارا بائی کے لئے مزا ہے ہمارے کی منسوی کے لاما لوگوں کے دنیاوات کے لئے چاہیے ہم سب کو ملب بڑیا سے ویلکم کیا یہاں پہ میچ کھلوایا ساتھ میں بہت ہی بڑیا کھیلتے ہیں کرکٹ تو بہت ہی مزایا یہاں پہ کھیلتے ہیں ابھی وہ واپس چلتے ہیں جو منگیور کے تنپالہ میں جہاں پہ ہم نے کھانا وانا کھانا ہے تو ہم کی منسوی سے واپس پہنچنے کے بعد کھانا وانا کھایا اور اس کے بعد تھوڑا آرام کیا تھا کیونکہ کافی تھک بھی گئے اور خوب مزے کی ایک ہی منسوی میں ہمارے جتنے بھی گین لے سے ان کا تحرید سے شکریہ آدھا کرتے ہیں کیونکہ کافی مزا آیا ان کے کمپنی میں تو باقی سپیٹیز تو ہمیشہ سے ہی میرے دل کی کافی قریب رہا ہے تو یہاں پہ ٹائم س جس آئی ہے پہلے میں لہ درچب فیسٹیول میں 20 کو پرفارم کرنے والا تھا پہلے لہ درچب فیسٹیول جو ہے پوسپون ہو چکی ہے تو اس وجہ سے پہلے میں ناکو جا رہا ہوں جہاں پہ میں 22 یعنی کل پرفارم کرنے والا ہوں تو امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناکو کے جنتہ وہاں پر آئیں گے اور ہمارے ساتھ انجوائے کریں گے باقی ہاں اس کے بعد 23 کو مجھے واپس آکے لہ درچب میں بھی پرفارم کرنا ہے تو اپنے سپیٹی والوں کے لئے پرفارم کرنے کے لئے بھی میں کافی ایکسائٹیٹ ہوں باقی سمیں تھوڑا کم ہے تو میں کوشش کروں گا کی ناکو جانے اور واپس لہ درچب میں پرفارم کرنے کا جو سفر ہے اس کو بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کروں تو باقی اپنا خیال رکھیں خوش رہیں اور ہاں جی ہمیشہ کی طرح اسی طرف پیار دیتے رہیں باقی گوڈ نائٹ جی جلے اسی کے ساتھ آج کی مجدوری یہیں ختم کرتے ہیں اب میں بھی جا رہا ہوں مجھے پیسوں کے پیچھے بھاگنا ہے